پاکستان تحریک انصاف مارچ کب کیا جائے گا اور اب کی مرطبہ کیا تیاری ہے کیا پلاننگ ہے دیکھیں ابھی اس کی کوئی نا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے نہ کوئی اس کے کوئی پروسس اور کیسے طرح چلنا ہے اور کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے بھی اس کی چیزیں ابھی فائنل نہیں ہوئی اور اس حوالے سے ظاہر ہے ہماری ابنان خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور ان سے گائیڈ لائن لی جائے گی ان سے انٹرکشن لی جائے گی اور یہ ساری چیزیں ہم نے ظاہرے بتانا ہے خان صاحب کو اور اس کے بعد ہماری جو پولٹیکل کمیٹی یا پور کمیٹی بیٹ پر فیسرہ کرے گی تو اس کے حوالے سے پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے یہ بتائیں مجھے کہ اب پاکستان تیری کے صاحب کا لائے عمل کیا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک اور اتجاعتی کال دیں گے لیکن پارٹی کے اندر بڑے برپور اختلافات سامنے آ چکے ہیں کے پی سے جو ہے وہ بوشہ وی بی کے والے سے جو بیانات آتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مشال یوسف زہی کی طرف سے انہیں عودے سے اٹھا دی جاتا ہے گھنڈاپور صاحب کی طرف سے پھر بی بی کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں پنجاب کی لیڈرشپ کے بارے میں وہاں سے ستیفے سامنے آ جاتے ہیں یہ چل کیا رہا ہے طریقہ صاحب کے اندر ابھی تو آپ کے اندرونی مسائل بہت سارے چل رہے ہیں ہمارا کوئی اندرونی مسئلہ نہیں ہے ہماری پارٹی الحمدللہ متحد ہے ہم سارے ورکرز ہیں ہماری ذمہ داریاں جو خان صاحب نے لگائی رکھی ہیں ہم وہ پوری کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا لیڈر ایک ہے وہ عمران خان اور باقی بوشا بی بی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کا تعلق ہے اپنے شوہر کی ریلیز کے لیے مومیٹ کا حصہ بننا لہٰذا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ صرف کٹ ہوتلیوں کی پھیلائی جانے والی باتیں ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہیں کوئی اختلاف نہیں نہیں آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بینات دیئے اس طرز پر یا اس طرح کے بینات جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح کے بینات دیئے گئے ہیں ایک دوسری خلاف بات کی گئی ہے بوشا بی بی کی طرف سے سبزادہ حامد رضا صاحب کا آنڈر ایک اختلاف نہیں ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے وہ ہماری پارٹی لیڈر نہیں ہے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا پارٹی سنجانی کے بجائے دھی چوک پر جانے کا ان کا فیصلہ جو ہے وہ مانتی ہے لیکن باقی فیصلے ان کے جو ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے ان کا کون سا فیصلہ ہے جو انہوں نے کہا وہ پارٹی کے متعلق مجھے یہ بتائیں نہ ان کا فیصلہ ہے نہ ہی ان کا فیصلہ ہم نے کوئی مانا ہے نہ ہی ان کا فیصلہ کوئی سامنے آیا ہے باقی ساری میں نے کہا نا کہ یہ صرف افواہیں ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی حسیت نہیں مجھے یہ بتائیں شریف شاہن صاحب کے اب اگر دوبارہ سے بات کر رہے ہیں علی بن گھڑاپور صاحب کے پھر سے ہم ایک تحریک شروع کریں گے پھر سے ہم آئیں گے اس لعباد کی طرف تو پھر کیا ان سارے معاملات کو بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گی یا اب پلاننگ یا اس کی ایگزیکیوشن سے بشرا بی بی کو دور رکھا جائے گا یہ جب فیصلہ ہوگا آنے کا جس دن تعریف تعیون ہوگا جو علامیہ ہمارا جاری ہوگا اس کے حساب سے اور اس وقت کے حساب سے ہم آپ کو انفارم کریں گے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ بشرا بی بی کو ہونا چاہیے سارے معاملات کے اندر یا آپ انہیں دور رکھا جانتے ہیں سارے معاملات سے کیونکہ پہلے بھی ظاہر ہے چیزیں کافی بیک فیکٹ کر گئی ہیں غلط حقمت عملی کی وجہ سے نہیں نہیں میری بلکہ ان کے اس دن کے چوبیس کے پروگرام سے پہلے ہی میرے سے میڈیا اور نے پوچھا تھا میری رائے اس دن بھی یہی تھی کہ ان کو اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہاں ایسا محول پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے it is proper and appropriate کہ ان کو وہاں ناموں کو زیادہ بہتر ہے میری رائے میں اور آگے بھی انہیں اگر آپ ایک اور راؤنڈ کی طرف جاتے ہیں تو انہیں اس میں نہیں آنا چاہیے اس کی پلاننگ میں یا اس کے مارچ کا احصہ بند کر دیکھیں ان کی پرسنل اپنا فیسٹرہ ہوگا اگر وہ جانا چاہتی ہیں یا نہیں لیکن اگر کوئی میرے سے رائے لے گا تو میری رائے یہی ہوگی کہ وہ اگر نہ ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ بتائیں کہ اب صورتحال ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے کیا چونکہ صوبے کے اندر گورنر رات کی باتیں چل رہی ہیں صوبے کے اندر امرجنسی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بین کی جانے کے والے سے بھی مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے کس طرح کی تحریک انصاف کی تیاری ہے اگر اس طرح کا کوئی ایکشن ہوتا ہے آپ کے خلاف تو کیسے نمٹیں گے اس سے دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا بدماشیہ ہے جو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے آٹھ فرمی کو الیکشن ہار چکے تھے ہمارے پاس تری فورس میجورٹی موجود ہے اس کو شبخون مارا گیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور کرپٹ الیکشن کمیشن اور کرپٹ ویوروکریسی کو ساتھ ملا کے اور قاضی فائشتہ کی سہولتکاری کے ساتھ آج اس کے بعد آئین اور قانون کو پامال کیا گیا چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کر کے اب نظام انصاف کے اوپر چھبیسویں ترمیم کے دریئے یہ حملہ آبر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے پہلے ہفتے ہمیں کہتے تھے کہ جی اپیسی بلا رہے ہیں کہ آئیں جی ہم سے مذاکرات کریں جی بات کریں ہم نے جب اس پہ رضا مندی ظاہر کی بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا خصوص رشستوں کا پندرہ جولائی کو وہ تاتارڈ آتا ہے کس کے کہنے پہ ہم نے پی ٹی آئی پہ پبندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے ان کی جرت تھی تو لگاتے نا کیا یہ پورے پچیس پر آوان کو یہ دشتگرد بنا کر ان کے اوپر پبندیوں لگائیں گے ان میں جرت ہی نہیں ہے اور اگر یہ کچھ کریں گے تو ان کا وہ انجام ہوگا وہ اشر ہوگا کہ یہ قیموں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے حسینہ باجد کی طرح ان کو کوئی شاید پناہ بھی نہ دے تو آپ کی جو اس فائنل کال کا اصل مقصد تھا وہ تھے خان صاحب کی رہائی تو خان صاحب کی رہائی تو نہیں ہو سکی بلکہ اڑا تحریک کے ساتھ زیادہ ڈیفنسیف پوزیشن میں چلی گئی ہے پہلے سے بھی زیادہ کمزور پوزیشن میں چلی گئی ہے تو وہ رہائی والا معاملہ تو آپ سے زیادہ جو ہے وہ مشکل میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے دباؤ کی حکمت عملی کی طرح بلکل ہو سکتی ہے ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے ہماری وہ سٹرگل جاری رہے گی ہم پورا من لوگ ہیں ہماری پورا من جد و جہد انجا آپ نے بلکل اس کے روٹین کے مطابق چلے گی اور انشاءاللہ اس میں عمران خان کی رہائی بھی ہوگی بہت شکریہ شریف شاہین صاحب اپنے جوہین کے پروڑائم میں پاکستان تحریق کے ساتھ گرانما شریف شاہین کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریقین صاحب پھر سے اپنی جو ہے اسلابات کی طرف جو احتجاج کی کال ہے اس پر پھر سے آئے گی اور اس احتجاج کی حکمت عملی کے تحت ہی اپنے بانے کی رہائی جقینی بنائے گی